ہاں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب ہے بحر الدموع اس میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ واقعہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حزیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے آنے والے فتنوں کے بارے میں انہیں آغاہ کیا اور آپ کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں ایک دن ان کی ملاقات ہوئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا سناو کیسے گدر رہی ہے دن کا کیا حال ہے رات کا کیا حال ہے زندگی کیسے گدر رہی ہے انہوں نے چند چیزیں بیان کی پہلا یہ کہا کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں دوسرا کہا کہ حق سے مجھے کراہت ہے تیسرا کہا جو چیز پیدا نہیں ہوئی میں اس کا قائل بھی ہوں مجھو اس سے محبت بھی ہے چوتھا کہا کہ میں گواہی اس چیز کی دیتا ہوں جو میں نے دیکھی ہی نہیں پانچوہ کہا کہ کبھی بغیر وضو کے نماز پر صلاح پڑھ لیتا ہوں چھٹا کہا کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں حضرت عمر حیران ہوئے غصہ بھی آیا بھئی یہ کیسی باتیں اس نے کہہ ڈالی اتنے میں سیدنا علی کا رماللہ ہوتا آدھ آگئے فرمایا اے عمر خیر تو ہے نگواری چہرے پر نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا حضیفہ کی باتوں سے نگواری ہونی ہے کہ کیا یہ ساری باتیں سنائیں انہوں نے فرمایا انہوں نے کوئی بات نگواری کی نہیں انہوں نے جب پہلا کہا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّمَا أَمْوَادُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَ مال اولاد آزمائش و فتنہ ہے مال سے اولاد سے ہر ایک کو فترتی محبت ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں یعنی مال و اولاد سے یہ ان کی مراد ہے دوسرا حق سے کراہت آتی ہے ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا اللہ نے سب سے بڑی حق چیز بیان کی موت اور قرآن میں موت کو یقین سے بیان کیا کتی چیز ہے تو فترتی طور پر آدمی کو موت سے کراہت آتی ہے بھاگتا ہے کہنے کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز پیدا نہیں ہوئی مجھے اسے محبت ہے علفت ہے میں اس کا قائل ہوں وہ ہے کلامِ الٰہی کلام اللہ کی صفتہ ہے اللہ ابتدا سے پاک ہے ہمیشہ سے ہے وہ وہ پیدا نہیں ہوئی جیسے اللہ پدائش سے پاک کلامِ الٰہی بھی پدائش سے پاک اللہ عزلی ہے ہمیشہ سے ہے اس کی کلام بھی ہمیشہ سے ہے اللہ ابتدا سے پاک وہ بھی ابتدا سے پاک کہنے لگا ہاں یہ بات بھی ٹھیک چاہو تھی کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جو میں نے دیکھی نہیں حالانکہ گواہی تو ہوتے اس چیز کی جس کو آدمی چشمدید دیکھے فرمائے وہ اللہ کی ذات پاک میں کہا آنکھ سے تو نہیں دیکھ رہا قدرت کے دلائل دیکھ کر ہی اللہ کو پہچانا پانچویں چیز فرمائے میں کبھی کبھی صلاح بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہوں صلاح جیسے نمات پر بولا جاتا ہے ایسے دروش شریف پر بھی بولا جاتا ہے بغیر وضو کے بھی دروش شریف بھی بولا جاتا ہے بغیر وضو کے بھی دروش شریف بھی بڑا جاتا ہے چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے بیوی ہے بیٹے ہیں بیٹی ہیں میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ تو ان چیزوں تھے پاک ہے جو اللہ موسیقی